جی اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر دشان ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یکم اپریل کو فورن میڈیکل کے نیجویٹس کے لیے جو ایک پولیسی بنائی گئی تھی پاکستان میڈیکل کمیشن کی جانت تھی جس کو کمیونٹی نے اور ہم نے مکمل طور پر رد کیا اور مسترد کیا اس کے بعد پاکستان میڈیکل کمیشن کے جو وائس صدر ہے وائس پریزیڈنٹ علی رضا صاحب ان سے میٹنگ ہوئی 26 اپریل کو اور اس کی فالو اپ میٹنگ تھی سترہ مائی کو جو ہم نے میٹنگ کی جس میں ہمارے ساتھ کچھ جو انڈر گریجویٹس ہیں وہ بھی شامل تھے اس کا جو ایک نوٹفکیشن آنا تھا آج وہ یہ آیا ہے کہ جو دو ادار بائیس کے گریجویٹس ہیں فل فور ان کو ایکزیمٹ کر دیا گیا ہے اس پولیسی سے اور مجھے ابھی بہت سے میسج آ رہے ہیں جو ہمارے وہ سٹوڈنٹس ہیں اور پیرون ممالک میں مختلف یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں میں اب تمام لوگوں کو بتانے چاہتا ہوں کہ اس میں ہمارا کسی قسم کا کوئی سٹیک نہیں ہے ہمیشہ ہم نے آپ کے مفادات اور آپ کی جو ہے وہ یہاں پہ ترجمانی کی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو باور کراتا ہوں با فضل خدا اللہ کے رحم و کرم سے اور انشاءاللہ آپ کی سپورٹ سے اور آپ کے والدین کی دعاوں سے ہم آپ کو اس مشکل سے نکالیں گے اور بہت جلد اس میں کامیاب ہو جائیں گے آپ نے کسی قسم کی جو نیگٹیوٹی ہے اس پہ بلیو نہیں کرنا اور جو لوگ ہیں وہ آپ کو مختلف باتیں اس وقت کر رہے ہیں کہ جو بائیس کے گریجویٹ ہیں ان کو ایکزیمٹ کروا لیا گیا ہے اور جو باقی سٹوڈنٹس ہیں ان کا کیا ہوگا لیعظہ میں آپ تمام سٹوڈنٹس کو پہتانا چاہتا ہوں کہ بلکل ریلیکس رہیں جب تک ہم یہاں پہ ہیں ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ مسائل جو ہیں بہت جلد ختم ہوں گے اور ہماری مکمل طور پر سپورٹ اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ جیسے ہی پی ایم سی ہو پی ایم ڈی سی ہو نیشنل ہیلتھ منسٹری ہو نیشنل ہیلتھ سٹیننگ کمیٹی ہو ہم ہر جگہ پہ جانے کے لیے آپ کے لیے تیار ہیں اور ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہمارے انڈولڈ ہیں ہم ان کے عقوب کی جنگ لڑیں گے اور ان کے لیے جتنی بھی آسانیہ پیدا کی جا سکتی ہے وہ ضرور ہوگی قرآن شریف میں بھی لکھا ہوا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بلکل ریلیکس رہیں اور آپ اپنی جو تمام تر توجہ ہے وہ اپنی سٹڈی پہ رکھیں اور انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کو بہت جلد اچھی خبریں لیں گے شکریہ اللہ حافظ